موسیقی 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 بڑیا ہے سب رین ویسے رہنے لوگ کہاں گئے تھے اور ابھی کہاں پہ کیا کام تھا کام کر رہے تھے جوب کرتے ہیں آپ ابھی آپ کہاں ہیں بسکڑے پہ کہاں لیٹے ہیں اس کی چھت کیسی ہے تھوڑی پھٹی ہے پوری پھٹی ہے چھت والی پوری ہے تو اس میں کچھ ہیٹر بغیرہ کی انتجام ہے کچھ بھی نہیں ہے بانکی بیستہ کچھ پانی بغیرہ کیلئے چھت پوری پردہ جو فٹی ہوئی ہے اور بھی لوگ لیٹے ہوں گے آپ کے ساتھ ہاں چل رہی ہے دکان میں لگی بھیشڑ آگ کڑی مشکت کے بعد بجھائی گئی آگ بلن شہر کے عروب شہر میں کلا بازار گاندھیا راج منڈی کے سامنے بیتی رات کے رانہ کے دکان میں شورٹ سرکیٹ کے وجہ سے لگی بھیشڑ آگ کی سوشنا ملے پر تھانا پرباری ندک شک یگدت شرما پولس فورس کے ساتھ پہنچے اور زانگیرہ باد گہنا فائر سٹیسن سے گھٹنا سر پر پہنچے اس ثانی لوگوں نے بھی آگ بجھانے میں دمکل کرمیوں کی مدد کی آگ میں لاکھوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے ویدھونا نگر پنچے دوارہ سنچالت قصبے کے محلہ کی شورگنج گوشالہ کا اپر زلادکاری مہندر پال سنگھ نے اوچک نرک شڑ کیا اس موقع پر انہوں نے سیواداروں کے لئے سوشالہ بنوانے جانے کے نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ اگر سردی سے گومنش کی موت ہوئی تو گوشالہ پرباریزیں مدار ہوں گے اس اثر پر انہوں نے گوشالہ کے رجسٹر کا نرک شڑ کر چارہ دانہ اپچار آدھی کو دیکھا ساتھی رجسٹر میں سکت نردیش دیئے کچھ ایک کمیہ ملی ہے کمیہ انہوں نے سنس کے ساسن کی منصہ یہی ہے کہ ہمارے جو گوانسی پشو ہیں ان کو سیٹ کے سمر کے سامنے میں مطبع دکت نہ ہو اس لئے ان کے سیٹ سے سیٹ لہر سے بچاب کرنے کے لئے پریاب دیبستہ کی جائیں ترپال کی یا شیڈ بغیرہ کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو ہمارے جو آس پاس جو گندگی ہے جو گوشالہ میں جو گندگی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے نیتیشٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو کیئر ٹیکر ہیں سبھی لوگ یہاں موجود ہیں سبھی لوگ بتا دیا گیا ہے اور تین دن کا سمیہ دیا ہے تین دن میں ساری ببستہ پور کر کے یہ لوگ عبت کرائیں گے پردیش سرکار کے راجے بندھی لگ بھگ سب پونڈ ہے جو ابھی پونڈ نہیں ہے اس کو بھی بہت کم سمیہ میں ایک دو مہینے میں پونڈ کر لیا جائے گا امریت سروروں کی کیا اسٹیٹی بتا دیا گیا ہے امریت سرور قریب قریب کچھ پورے ہو گیا ہے پانچ کار تو لوگ کارپن بھی ہو گیا ہے اور کچھ ابھی پوری طرح سے پوری نہیں ہے ایک دو مہینے کے اندر سب تونڈ ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی لوگ کارپن بھی ہو جائیں گے اور ریا میں پولس ادکشک چاروں نگم کے نردیشن میں ایروہ کٹرہ تھانے کے اپنے دکشک دینیش کمار شرمہ کے دوارہ راج کے بالکہ اندر کالیج ایروہ کٹرہ ایوام گرام کربپوری ست اندر کالیج میں لڑکیوں کو کسی بھی پرکار کی سمسیہ پر پولس سے سہتہ لینے کی بات کہی گئے وہی موقع پر موجود چھاتراؤں نے ہر حال میں کسی بھی بات کو اپنے ماتا و پتا کو ادھیاپکو سے نہ چھپانے و غصہ نہ کرنے کا وعدہ کیا اور کسی کے دوارہ پتاریت کے جانے پر پولس کی مدد لینے کی بات کہی اس اوثر پر کئی شاتراؤں موجود رہی علیگر زیلہ مکھیالہ یعنی کالیٹریٹ میں بار ایشی سیزن کا چراؤں کیا گیا پر کالیٹریٹ میں ٹھیک سامنے اولڈ بوائز لوش میں رات میں چل رہی شراب پارٹی کو لے کر بکھیڑا کھڑا ہو گیا شراب پارٹی کی خبر ملتے ہی اولڈ بوائز لوش پہنچے یونیورسٹی کے شاتروں و شاتراؤں نیتاؤں نے ہنگامہ شروع کر دیا جس کے بعد ہنگامہ کرتے ہوئے چھاتروں نے پرسر کو خالی کرانے کے بعد اس میں تالہ ڈال دیا چھاتر نیتا راجہ اوویشی نے بتایا کہ ایک سکشر سنسطان کے اندر وکیل شراب پی رہے ہیں یہ بہت دربھاگے پورڑ بات ہے اولڈ بوائز اسوشییشن پر کاریوائی کی جانی چاہیے اولڈ بوائز اسوشیشن میں جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ شراب پارٹی چل رہی تھی اور جیسے سوچنا ملی ہم سارے لوگوں کو تو ہم موقعے پر پہنچے کیونکہ شراب ایک انسٹوٹیشن کے اندر چل رہی ہے کھلے آم چل رہی ہے کئی پیٹیاں وہاں پہ تھیں جو موقعہ واردات پہ ہیں جو بیڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سیدھے سیدھے جو ذمہ دار ہے وہ اولڈ بوائز اسوشیشن کا جو ایڈمیسٹیشن وہ ذمہ دار ہے ایک انسٹوٹیشن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں وکیل سراب پی رہے ہیں بہتی سرمناک حرکت ہے ان لوگوں پر جانچ کا دھر پر کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ سکھا کے مندر میں سراب پینا بہتی سکت اور سکت ایک اپراد کی سیڈیم آتا ہے وکیل جن کو ہم جو ہے قانون کے رکھوالا کہتے ہیں اور وہی لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں تو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے ایمیولڈ بوجہ سوشیشن خبر رائی بریلی سے ہے معاملہ نصیر آباد تھانہ شت کے کاجیپور تیلیانی گاؤں کا ہے جہاں کے رہنے والے عجی کمار سعودی عرب گیا تھا لیکن اسے وہاں پر بندگ بنا کر قید کر لیا گیا ہے وہاں صرف اس سے کام کر آیا جاتا ہے اور موزوری مانگنے پر پیٹائی بھی کی جاتی ہے پیڑی تیوک عجی نے ویڈیو کے مادھم سے رائی بریلی زلہ پرشاسن سے اپنی بھارت واپسی کے لیے نیائے کی گوہار لگائی ہے انہوں نے ویڈیو کے مادھم سے سعودی عرب میں ان کے ساتھ ہو رہے اماروے ویہوار وہاں پرطانڈا سے تنگ ہو کر پیڑی تیوک نے بھارت کے پردھان منتری ورائی بریلی زلہ پرشاسن سے گھر واپسی کے لیے گوہار لگائی ہے مجھے ایجنٹ نے انڈیا میں بولا کہ چائے گاؤسترہ کا کام ہے آپ کا آپ جائیے وہاں پر چائے گاؤسترہ کا کام ہے اور مجھے یہاں آنے پر مجھے کپل نے مجرے میں لگا دیا اور جب میں نے کپل سے بولا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو اس نے بولی کہ آپ اندر کام کریں آپ باہر کام کرنے آپ کو نہیں جانا ہے میں آپ کو باہر کام کرنے نہیں جانا ہے آپ اندر کام کر رہے جو کہ میں نے نبی دن کے اندر ہی بولا تھا کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے مجھے گھر واپس ہی جانا ہے لکھنو کے پارا شیت کی نہر میں گائے گر گئی گائے کو بچانے کے لیے ایک نابالک بچے نے چھلانگ لگائی لگ بھگ ایک گھنٹے کوشش کے بعد نگر نگم اور پارا شیت کے پترکاروں نے نہر سے گائے نکالی لکھنو نگر نگم آیوکت اندرجی سنگھ نے پارا شیت کے نہر میں گری گائے کے لیے تدکال پربھاؤ سے سمائے اپلبد کرائی لیکن اسطحانے پارا پولس ہاتھ باندھے مہ کے پر تماشا دیکھتی رہی رائی بریلی میں دبنگو دوارہ پولس کی ملی بھگا سے دلیت کے زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا جس کی پڑت یوک نے سوچنا 112 میں دی لیکن موقع پر پہنچے پی آر بی میں تیناز سپاہیوں نے کی چوکے انچارج انیل یادوں نے دبنگو سے موٹی رقم لے کر لات گھوسوں سے پٹائی کر دی جس کے بعد چوکی سے تھانے لے جا کر تھانے میں تیناز سپاہی دوارہ پھر تھانے لے جا کر پٹائی کرنے کا یوک میں آروپ لگایا ہے ماملے میں آگے کی کاریوائی جاری ہے مطلعی قرآنہ صاحب کا رہنے والے ہیں ہمارے کھیت میں مقدمہ چل رہا ہے نیا علی مقدمہ چل رہا ہے اور سریج کے لڑکا جھوٹ میں آئے اور ہم 112 پر پھون کے 112 آئی ہم کو اٹھا کے چوکی پھلے گئی چوکی پھلے جا کر گئے چوکی انچارج نے ہم کو گالی دیا کس کے اور مارا اس کے بعد سیدھا تھانے لے گئی تھانے میں برم دن سپاہی نے کس کے مارا ہم کو ماننے کے بعد برم اور خانے انچار باہر بیٹھے تھے وہ کچھ نہیں بولے اس کے بعد برم دیو نے کہا پاسی جھان تم کو مار دوں گا دوبارہ آگے تو اس دن یادوں کے نام مقدمہ انہوں نے لکھا دیا تھا جھوٹی رائے بنیلی زرادکاری مالا شروعہ ستوں نے ہار کپاتی تھنڈ کے بیش خود مرچہ سنبالا زرادکاری نے دیرہ شہر کے اندر بنے آدھا درجن سے ادھک رین بسیروں میں جا کر ریالیٹی چیک کیا دیم نے رین بسیروں کے اندر جا کر وہاں کے رکھ رکھا اور اس کے اندر رہ رہے لوگوں کیوں سویدھاؤں کی جانکاری لی دیم نے رین بسیرے سنچالکوں سے کہا گی کسی کو بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے زلا پرشاسن تھنڈ سے نپٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہے ساتھ ہی رین بسیروں میں رہ رہے لوگوں نے زلا آدھکاری کا ابھار جتایا ابھی کے لیے اترپ دیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو پرائیم ٹی وی